حاجرہ سارا کے گھر سے آنے کے بعد انتہائی خوش ہے کہ مپارہ اور اس کی دادی ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ کر جا چکے ہیں پر وہ یہ نہیں جانتی کہ اب تک وہ مپارہ پر ظلم کرتی آئی ہے اور اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا ہے جب وہ اور اس کا پورا خاندان مپارہ سے معافیہ مانگتے پھیریں گے دوسری جانب رائد اور مپارہ کامنا سامنا ہو چکا ہے اور مپارہ کو دیکھنے کے بعد رائد بلکل ہوش کھو بیٹھے گا اور گھر آ کر سب کو بتائے گا کہ مپارہ تو زندہ ہے تو سب گھر والے فوراں اس نوکر کو بلا کر سوال شروع کر دیں گے جس نے حاجرہ کے کہنے پر مپارہ کے مرنے کی خبر دی اور حاجرہ کا پول کھل جائے گا